نمرود کی جھوٹی خدائی کا ناکوس بج رہا تھا بابل میں ہر دروازے پر نمرود کا بت رکھا ہوا تھا جو شہر میں داخل ہوتا اس کو اس بت کے آگے اپنی پیشانی جھکانا پڑتی اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رشد و ہدایت کا نور دے کر کے اس دنیا کے اوپر بھیجا حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں کے رویے جو ان بتوں کے ساتھ جڑے ہوئے تھے اس سے بہت آزورتہ تھے قوم سال میں ایک بہت بڑا میلہ منعقد کیا کرتی تھی شہر سے باہر اور سب وہاں جایا کرتے تھے ناچ گانا ہوتا رکس و سرود کی محافل ہوتی جناب ابراہیم بھی بلوغت کی عمر میں قدم رکھ چکے تھے کہا کہ آپ بھی آئیے فرمایا انی سقیم میں تمہارے رویوں سے پہلے ہی بیزار ہوں تنگ دے لوں تو مجھے مزید وہاں لے کے جانا چاہو گے یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا تو وہ بتوں کے آگے مختلف اشیاء رکھ کے چلے جاتے تھے تو ابراہیم علیہ السلام گھر سے نکلے ہاتھ میں کلھاڑا لیا اور ان کے مرکزی بت خانے میں داخل ہو گئے دیکھا کہ انوا اقسام کے کھانے ان بتوں کے سامنے پڑے ہیں تو کہا کھاتے نہیں ہو اب وہ کیا جواب دیں مجسمے ہیں پتھر کے تو دوسرا سوال کیا مالکم لا تنتکون بولتے نہیں ہو کچھ بولو نا کیوں نہیں کھاتے ہو قرآن نے تعبیر کیا اس انداز کو تو دائیں ہاتھ سے زور کی ضرب ماری فجعالہم جزازن ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دی چورا چورا کر دیا اللہ کبیر اللہم جو بڑا بت تھا اس کو بس چھوڑ دیا اس سے کوئی صلح نہیں تھی یہ حضرت ابراہیم کا ایک طریق تھا اب وہ ملہ دیکھ کر واپس آئے اور ان کی عادت یہ تھی کہ واپس آکے سب سے پہلے بت خانے میں ہی آتے تو وہاں دیکھا کہ ان کے جھوٹے خداوں کا کسی نے تیا پانچہ کر کے رکھ دیا ظاہر ہے کہ ان کے خداوں کے ساتھ یہ ہوا تھا تو ان کی تو عقیدت وابستہ تھی ان کے پروحت چیخنے لگے پجاری رونے لگے اور عجیب شور مچ گیا ہمارے خداوں کے ساتھ کوئی یہ کیسے کر سکتا ہے ظالمین سے ہے جس نے یہ کیا ہے شہر کا شہر جمع ہو گیا آیان سلطنت جمع ہوئے انہوں نے کہا کہ ایک ہی نوجوان ہے اس پوری معاشرت میں جو ان بتوں کی برائی بولتا ہے تو یہ اسی کا کیا دھرا ہو سکتا ہے اور کون کر سکتا ہے کہا اس کو لوگوں کے سامنے لاؤ اللہ اکبر ہزاروں کا مجمع ہے نمرود سے لے کر کے حکومت کے کارندوں تک سب موجود ہیں اور حضرت عبراہیم علیہ السلام چڑتی جوانی ان فوانے شباب پہشانی پہ چمکتا ہوا نور روشن اور تابان چہرہ توحید کا اوجالہ آپ کی آنکھوں سے پھوٹتا ہوا زیر لب ہلکی سی مسکراہت دربار میں پہنچے جذبات سے بھرے ہوئے تھے بپھرے سب بول پڑے کوئی در سے کوئی در سے شور مچ گیا اے ابراہیم ہمارے ان خداوں کے ساتھ تو نے یہ ظلو کیا ہے ان کے لہجوں سے شرارے برس رہے تھے آنکھیں ہیں کہ نوچ لیں گی جناب عبراہیم علیہ السلام کو جلات تیار کھڑے تھے کہ حکم شاہی آئے اور ہم تکہ بوٹی کر کے رکھ دیں آگے سے جواب سنیے کہ آتا ہے کب بڑے نے کیا ہوگا کلھارہ تو اس کے کندے پہ پڑا ہے اچھا اچھا یہ نہیں بولتا تو ان سے پوچھ لو تمہارے ساتھ یہ کس نے کیا ہے یہ اپنے خداوں سے پوچھ لو اللہ اکبر یہ کاٹ تو کلھارے کی کاٹ سے بھی سخت تھی یہ جو بپر بپر کے اچھل اچھل کے باتیں کر رہے تھے اپنے ضمیر کے طرف پلٹے اور اندر سے ضمیر نے کہا آواز دی تم خود ہی ظالم ہو جو اپنا دفاع نہیں کر سکتے تمہارے معبود کیسے ہو سکتے ہیں اپنے سروں کو جھکائے ہوئے آیانیں سلطنت بھی اور بڑے بڑے پروہت اور بڑے بڑے پجاری اور بڑے بڑے قبیلوں کے سردار وزیر مشیر سب کے سر جھک گئے اور جھکے ہوئے سر سے آنکھیں چار نہیں کر سکتے تھے اور بولتے کیا ہیں لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَاُ لَا يَنْتِكُونَ عبراہیم تُو جانتا ہے یہ بولتے نہیں بس اسی موقع کے انتظار میں تھے حضرت عبراہیم پھر حضرت عبراہیم کھڑے ہوئے اللہ کا پیغمبر بولنے لگا کہ افسوس ہے تمہارے اوپر ان کو پوچھتے ہو تمہیں فائدہ بھی نہیں دے سکتے نقصان بھی نہیں دے سکتے یہ کاتھ ہے جو کلھاڑے سے بھی سکتا ہے یہ ضرب لگ رہی ہے افسوس ہے تمہارے اوپر اور ان پر افسوس ہے جن کو تم اللہ کے علاوہ پوچھتے ہو افا لا تاقلون تمہاری کھپڑی میں دماغ نہیں سوچو تو سہی اب اس کا کیا جواب ہو سکتا تھا جب جواب نہ ہو دلیل اور استدلال کی ضربان بند ہو جائے تو پھر اوچے ہت کرنوں پر لوگ آ جاتے ہیں کہ اسے جلا دو اور اپنے خداوں کی مدد کرو ایک چیخہ جلائی گئی ہزاروں من اندن جمع کر کے اس کو آگ دی گئے اب ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا جانے لگا ہے جبریل حاضر خدمت ہوتے ہیں میں تمہارا پیغام لے کے رب کے حضور حاضر ہوتا ہوں کیا التجاہ ہے کیا دعا ہے رب کے حضور تو جناب ابراہیم بولتے ہیں اے جبریل مجھے بتاؤ ان کے دل میں کس نے ڈالا کہ یوں چیخہ جلائی جائے اور مجھے آگ میں ڈالا جائے کہا رب جلیل نے کہا جلیل کی یہ مرضی ہے تو خلیل کی بھی یہی مرضی ہے جے سونا میرے دکھ وچرازی جے سونا میرے دکھ وچرازی اگر وہ اس بات پہ راضی ہے کہ میں جلوں تو سو بار جلنے کے لئے تیار ادھر گھما کر کے آگ میں ڈالا جانے لگا ادھر فرمانِ الٰہی آگ کے نام آیا کلنا یا نارو کونی برتم و سلامن علیہ ابراہیم اے آگ میرے ابراہیم پر تھنڈی ہو جا لیکن سن سلامتی کی تھنڈی ہونا اتنی تھنڈی بھی نہیں کہ میرے خلیل کو سردی لگنے لگ جائے اب ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں گئے وہ رسیاں تو جل گئیں لیکن آپ کے بدن کا ایک بال بھی نہیں جلا اور بالکل آگ کے درمیان میں جنت کی تھنڈی ہوائیں چل رہی تھی اور ابراہیم کو اللہ نے بہلانے کے لئے فرشتے بھیج دیئے چالیس دنوں کے بعد جب آگ بجھنے لگی اور کوئلیں دہک رہے تھے اور آگ کے لاوے کم ہوئے تو لوگوں نے دیکھا کہ ابراہیم تو کوئلوں سے چلتے ہوئے یوں آ رہے تھے جس طرح کوئی نازنی پھولوں پر چل کے آ رہا ابراہیم سے پوچھا زندگی کے بہترین لمحے کب تھے کہا وہی چالی دن جو میں نے آتش نمرود میں بسر کیے تھے